ہلو ایبریون ٹوڈی وی آگنے ہم نیو کرٹیسزم کے بارے میں بات کریں گے جب ہم نیو کرٹیسزم کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ مورڈن پیریڈ کی تو وہاں پر تھوڑا کرٹیسزم کے طریقے بدل گئے اگر ہم پہلے بات کریں تو پہلے کے جو کرٹکس تھے وہ خود کو ایک کرٹیسزم پوچھتے تھے اور آج بھی یہی پوچھتے ہیں لیکن دونوں کے آنسرز الگ الگ ہوں گے جو پہلے کرٹکس ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ رائٹر کون تھا اور اس نے کس پپس سے بک لکھی تھی اس کے ویوز کیا تھے اس رائٹر کے بعد میں تھوڑے سی دن بعد اگر ہم دیکھیں تو ریڈرز جب تھوڑے آویر ہونے لگے تو ریڈر کا اپینین جو اپینین تھا وہ میٹر کرنے لگیا تو دو ٹائپ کی کرٹیسزم ہو گئی اورڈ کرٹیسزم میں چاہے رائٹر کا اپینین ہو چاہے ریڈر کا اپینین ہو لیکن پھر آیا نیو کرٹیسزم یہاں پہ اس نے رائٹر اور ریڈر کو ایک سائٹ رکھ دیا اس نے کہا اوکی جو ٹیکسٹ ہے جو بک ہے وہ بھی مائنے رکھتی ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ امپورٹنس ہے now i have this book انہوں نے سوچا کہ چلو اس کے اندر کا ٹیکسٹ جیسے یہ ہے جیرم کوئی جیرم ہے تو ان کے بارے میں انہوں نے جانی کی کوشش کی کہ اس بک کے اندر کیا لکھا ہے جیرم کے جیرم نے نہیں یہ ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں all right but اس سے کوئی مائٹر نہیں کرتا کیا لکھا ہے وہ مائٹر کرتا ہے اب دیکھئے کیا ہوتا کیا ہے نیو کرٹیسزم میں نیو کرٹیسزم میں ایک ٹرم آتا ہے close reading یہ لوگ کافی close reading کرتے ہیں اور یہ read pen stickingly یہ کافی کہہرا پڑھتے ہیں ان دیفتوں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ٹیکسٹ کو انیلائز کرتے ہیں ان کے لئے رائٹر اور ریڈر کی کوئی امپورٹنس نہیں ٹیکسٹ کے اندر کیا ہے یہ اس کو ڈیپ انیلیسز کریں گے اور جو نیو کرٹیسزم والے ہوگا وہ ٹیکسٹ کا ریلیشنشپ دیکھے گا کیا ریلیشنشپ دیکھے گا اس کے اندر کی یونیٹی کہ کیا ٹیکسٹ میں یونیٹی ہے جو اسٹوری ہے کیا اس میں یونیٹی ہے اور تنگس پرادوکسکل کیا اس میں کچھ چیجے پرادوکسکل تنگس ہیں یا تنگس ان اپوزیشن یہ ساری چیجے ہیں for example they will check in the book so this is new criticism here writer and reader's opinion is not important the text is important they find out they analyse text directly not writer not reader so hopefully you understood what new criticism is if you like this video please do share with your friends and hit the subscribe button and leave a comment whether you like the video or not what was the best part about this video thank you for watching bye bye take care see you next video